ڈرائیب کرنے کی وجہ سے اور موسیلی سانت ایک سپوئیر کی وجہ سے گرمیوں میں جس مسئلے کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے جی سن ٹیننگ اور بہت سارے لوگوں کو سکن کے اوپر ٹیننگ آ جاتی ہے اور ڈارک سکن ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جساں میرے نقص بہت زیادہ ڈارک ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ڈنلیس آ چکی ہے ان کے اوپر تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے آج میں ایک زبردست قسم کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ آسانی کے ساتھ اس کو کوککلی یعنی کہ انسٹینٹلی آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں السلام علیکم Welcome to beauty with knowledge I hope you are all well and doing great Thank you so much جی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے تو جی آج میں آپ کے ساتھ جو ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں اس سے ڈیفرنٹ قسم کے جو مارکس آ جاتے ہیں سکین کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی جو ٹیننگ ہو جاتی ہے اور خاص طور پر سن ایکسپوئر کی وجہ سے جو ٹیننگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم ابھی ایک منٹ کے لیے باہر جاتے نہیں ہیں اور فوراں سے ہماری سکین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو جی اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کے لیے اور جو لیڈ لیئر ہوتی ہے اس کو ریموف کرنے کے لیے ہم گھر میں آرسانی سے ایک ٹوٹکا اپنا سکتے ہیں ایک ریمیڈی اپلائے کر سکتے ہیں جسے فوراں سے ہی ہماری سکین بہت زیادہ فلالس ہو جائے گی اور جتنا بھی ٹین آیا وہ ہے جتنی بھی سکین ڈل ہوئی ہے وہ اسے ریڈیوز ہو جائے گی وہ مرد حضرات جو بائک چلاتے ہیں اور بائک چلانے کی وجہ سے ان کی سکین بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈاک ہو جاتی ہے اس ریمیڈی سے ان کی سکین بھی وائٹ ہو جائے گی اور سکین کلیر ہو جائے گی جو آپ کا نیچرل کلر ہے وہ انہینس ہو جائے گا اور سکین بلکل صاف ستری ہو جائے گی بہت ساری خواتین کی سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور وہ زیادہ کیمیکل یوز نہیں کر سکتی تو جی یہ ریمیڈی زبردست قسم کا ایفیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف سکین کو پروٹیکشن دیتی ہے سکین کے مویسٹر کو پروٹیکٹ کرتی ہے سکین کو بہت زیادہ گلو بھی دے گی اور سکین کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کر دے گی آپ اس ریمیڈی کو نیک کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے فیڈز کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ فیڈز کے اوپر بہت زیادہ نشانات آ جاتے ہیں خاص طور پر شوز کے نشانات اور موسٹلی جو ہم سن کے ایکسپوئر کی وجہ سے بہت زیادہ ڈل اور ڈاک ہونا لگ جاتے ہیں تو جی کرنا ہم نے یہ ہے کہ ایک ہم نے لینا ہے آدھا لیمو اور اس کے اوپر ہم نے صرف یوگرٹ ایٹ کرنا ہے لیمو کے اوپر ہم نے ایٹ کرنا ہے یوگرٹ بلکل ہاف ٹی سپون ہے ہاف لیمن ہے اور ہاف یوگرٹ ہے آپ کے سامنے اپلائے کروں گی اور آپ کے سامنے ہی ریموو کر کے لکھاؤں گی کیا ایفیکٹ آتا ہے تو جی ہم نے ان کو دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اس کو سکوئیز کرنا ہے لیمن کو اور ان دونوں چیزوں کو ہے اس کے اسی جو ہم نے اس کا چھلکا لیا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم مساج کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہے جہاں پہ ڈاکنیس ہے وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پریشر دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ڈاکنیس ریموو ہو اور اچھے طریقے سے اس کو ملتے رہنا ہے زیادہ زور سے نہیں ملنا کیونکہ جو سکین ہے وہ خود بخود اترے گی ہم نے اس کو زیادہ پریشرائز نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی اس میں موجود ہے جی وائٹمن سی اور لیکٹک ایسڈ یہ دونوں وہ فارمولاز ہیں دونوں وہ آئیٹمز ہیں جن کی وجہ سے سکین بہت زیادہ ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے سکین کے اوپر بہت زیادہ لائٹننگ آ جاتی ہے برائٹننگ آ جاتی ہے اور سکین بہت زیادہ کلیر ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے جہاں پہ آپ کو ڈاکنیس ہے جہاں پہ آپ کی ڈلنیس ہے وہاں پہ اس کو پلائے کریں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مساج کر لینا ہے یہ آپ نے فیفٹین منٹ سا کے مساج کرتے رہنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے سکین کلیر بھی ہو جائے اور سکین کے اوپر جتنی بھی ٹیڈ لیئر ہے وہ ریموو ہو جائے بہت ساری خواتین اپنے پاؤںوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ ان کے پاؤں کے اوپر بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے بہت برے لگتے ہیں بہت گندے لگتے ہیں بلکہ جب ان کے اوپر نشانات موجود ہوتے ہیں تو آپ اس ریمیڈی کو پلائے کریں دیکھیں کتنی زبردست قسم کا ایفیکٹ آئے گا سکین کے اوپر سکین نہ صرف ڈلنس ڈاکنس ریموو ہو جائے گی بلکہ بہت زیادہ فلاولیس بھی ہو جائے گی سکین تو جس کو اچھے طریقے سے پلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد اس کا مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست آپ کی سکین ہو جائے گی اچھا اس کے بعد آپ کو کسی بھی مویسٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ لیکٹک ایسیڈ آلریڈی سکین کو بہت زیادہ مویسٹ کر دیتا ہے اور سکین کے اوپر بہت زیادہ سافٹنس لے کر آتا ہے دہی میں موجود لیکٹک ایسیڈ ہماری سکین کو بہت زیادہ گلو دیتا ہے بہت زیادہ وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے لائٹننگ بریٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ جب ہم اس کے بیچ میں لیمن ایڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ وائٹمن سی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس سے بہت اچھا ہماری سکین کے اوپر گلو بھی آ جاتا ہے تو اچھے طریقے سے ہم اس کو مساج کریں گے تاکہ جتنی بھی ڈلنس ڈاکنس ہے وہ ریمو ہو جائے اور ہماری جو سکین ہے وہ دوبارہ اپنی اصل شکر میں آ جائے بہت سے نشانات ہوتے ہیں وہ بھی سے ریڈیوز ہو جائیں گے آپ اگر اس کو ریگولر بیسیز بھی یوز کریں گی اور خاص طور پہ جو سن ٹیننگ ہے وہ اسے بہت آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو آپ ضرور باہر کے کام کریں باہر جائیں سن کو اپنا چہرہ دکھائیں سن کے ساتھ آپ باتیں کریں تو آپ کو جتنا بھی ڈیمیج ہوگا سن ریز کی وجہ سے وہ سب کا سب اس سے ٹھیک ہو جائے گا تو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے اور اس ریمیڈی کو اپلائے کر کے جتنی بھی سکین کے اوپر پرابلم آ رہی ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے اتنا آپ نے مساج کرنا ہے کہ اس کا جو لیکوڈ ہے لیمن کا وہ سب کا سب آپ کی سکین کے اوپر اچھے طریقے سے جذب ہو جائے جو گر رہا ہے اسے گرنے دیں اور اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے جی یوگرٹ اور یعنی کے دہی اور دہی ہم اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے ہاف ٹی سپون تقریبا اور اچھے طریقے سے ہم اس دونوں چیزوں کو اپنی سکین کے اوپر اپلائے کریں گے اور اپلائے کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مساج کر لیں گے بہت ساری خواتین کے نقلز بہت زیادہ ڈاک ہوتے ہیں الپو بہت زیادہ ڈاک ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر جہاں جہاں پہ بونز ہیں وہاں وہاں پہ یعنی کے جوائنٹ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈاک ہو جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے اپلائے کریں اور پندرہ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کے سکین بہت زیادہ گلو کرے گی بہت زیادہ فلالس ہو جائے گی بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اور سکین کے اوپر کافی سا سلکی سا ٹیکچر آ جائے گا بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپلائے کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مساج کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے فیس پہ بھی مساج کر سکتی ہیں اسی طرح لیمن میں آپ تھوڑا سا یوگرٹ لیں اپنے فیس پہ لگائیں نیک پہ لگائیں اور اچھے طریقے سے آپ اس کو مساج کریں تو آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ مل جائے گا تو یہ جی میں نے آپ کے سامنے اپلائے کر لیا ہے اور اب آپ کے سامنے ہی میں آپ کو واش کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا دیکھیں کیا ریزلٹ نکلا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کیا ہے اچھے طریقے سے واش واش تو خیر نہیں کیا اس کو میں وائپ آف کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ زبردست قسم کا وائٹننگ اور برائٹننگ افیکٹ آ گیا ہے جو سکین آلریڈی سے اسے ہی تھی وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور جو ڈیمیج تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے یہ دیکھیں جب ہم اس طریقے سے اس کو اپلائے کریں گے تو یہ صرف نہ صرف سکین کو صاف کر دے گا بلکہ سکین کے اوپر جتنی بھی ڈلنس ٹاکنس ہے وہ ریموف کر دے گا ڈیڈ لیر ریموف ہو جائے گی اور سکین بہت زیادہ گلوئی ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اپلائے کریں اور اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے دیکھیں بلکل برائٹ برائٹ ہو گئی ہے نکلز یہ دیکھیں جی بلکل صاف سترے ہو گئے ہیں کوئی بھی اس کے اوپر ڈاکنس موجود نہیں ہے کوئی ڈلنس موجود نہیں ہے بہت زیادہ کلیر اور بہت زیادہ گلوئی سکین ہو گئی ہے تو یہ ہے آپ کے سامنے ریزلٹ اس کو آپ آسانی کے ساتھ اپنی سکین پر اپلائے کر کے وائٹننگ بریٹننگ لائٹننگ ایفیکٹ لگ سکتے ہیں آپ کے ڈاک سرکل بھی اس سے ریموف ہو جائیں گے ڈاکنس جہاں سے بھی آپ کو ریموف کرنی ہے آسانی کے ساتھ اس سے ریموف ہو جائے گی تو اس کو اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سٹے بھی سکتے ہیں دو سے تین سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو واش آؤٹ کریں یا آپ اس کو وائپ آف کر لیں دیکھیں سکین بہت زیادہ سوفٹ بھی رہے گی سکین کو کسی قسم کے مویسٹر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور سکین کے اوپر جتنی بھی ڈاکنس ہے ڈلنس ہے وہ سب کی سب اس سے ریموف ہو جائے گی بہت آسان سی چیزیں ہیں لیمن آپ نے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے یوگرٹ ایٹ کرنا ہے اور اس کو اپلائے کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے مساج کرنے کے بعد آپ اس کو واش آؤٹ کر لیں اور آپ کی سکین بہت زیادہ فلالس ہو جائے گی تو جی یہ زبردست قسم کی ایک ریمیڈی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اسے مینی کیور کریں پیڈی کیور کریں اپنا فیشل کریں اپنے آپ کو برائٹننگ وائٹننگ لائٹننگ لک دیں اور اس کا فیڈ بیک مجھے کومنٹ باکس میں دیں مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکس ویلوک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ